راجو پال ہتیا کان کے گواہ امیش پال کی ہتیا کے ماملے میں یو پی پولیس نے بڑا ایکشن لیا ہے یو پی پولیس نے ارباز نام کے بدماش کو ڈھیر کر دیا خبر ہے کہ ایسو جی اور ٹریاغ راج پولیس نے اس انکاؤنٹر کو نہرو پارک کے جنگل میں انجام دیا آپ کو بتا دے کہ خوش دن پہلے ہی یو پی کے سی ایم یوگی عدیتینات نے ویدان سبح میں اس ماملے پر بولتے ہوئے کہا تھا کہ ہم مافیاؤں کو مٹی میں ملا دیں گے ابھی تک اس ماملے میں یو پی پولیس کا یہ پہلا ایکشن دکھائی دیا ہے وہیں دوسری طرف اس حتیقان میں مافیا اتیق سے لے کر بہو بلی مقتار انساری کے گینگ کا بھی نام سامنے آ رہا ہے پولیس کی اب تک کی جانچ میں یہ لگ رہا ہے کہ مرڈر گجرات کی جیل میں بند اتیق کے اشارے پر بریلی کی جیل میں یوجنا بنا کر کیا گیا مقتار کے بھائی منصور کی اتیق کے بھائی اشرف اور بیٹے علی سے کچھ دن پہلے لمبے وقت تک جیل میں ہوئی ملاقات کی پولیس گہرائی سے جانچ کر رہی ہے پولیس عدکاری اشرف اور علی سے پوچھتاچ کر رہے ہیں وہی دیش کے تین راجیوں میں شوٹروں کی تلاش میں چھاپے ماری زوروں پر ہے ایسٹی ایف کی شروعاتی جانچ میں پتا چلا ہے کہ امیش پال کی ہتیا کی واردات کے تار گجرات کی سابرمتی جیل میں بند پورف سانسد اتیق احمد سے جڑ رہے ہیں سبوت ملے ہے کہ مقتار کے کچھ آدمی گجرات جیل میں بند اتیق سے لگاتار سمپرک میں تھے شک ہے کہ اتیق نے ان لوگوں کے ذریعے اپنے بھروسے مند گڈڈو مسلم اور گلام سے امیش پال کی ہتیا کرنے کو کہا تھا اس کے بعد دونوں نے ستھانی یوکوں کی مدد سے اس پوری سازش کو انجام دیا ایسٹی ایف کی ٹیموں نے لکھناؤں میں بھی اتیق اور گڈڈو مسلم کے جاننے والوں سے پوچھتاچ کی وہیں جانپور وارہ نسی کے ساتھ ساتھ مدی پردیش راجستان اور بحار میں چوبیس سے زیادہ ٹھکانوں پر ایسٹی ایف ہتیاروں کی تلاش کر رہی ہے مقتار کے بیٹے عباس انساری کے خلاف چل رہی ایڈی کی جانچ کے دوران بھی منصور پریاغ راج میں ایکٹیو نظر آ رہا تھا اس سمیں بھی نینی جیل میں بند اتیق کے بیٹے سے ملاقات کی تھی ایسٹی ایف کو پریاغ راج میں راجو پال ہتیا کانڈ کے مکھے گواہ امیش پال کی ہتیا کی سازش بریلی جیل میں رچے جانے کا شک پنپ رہا ہے ایسٹی ایف کی ٹیم نے بریلی میں اب دیرہ ڈال لیا ہے اور جیل میں بند مافیا اتیق احمد کے بھائی اور ہتیاکان میں نامجد اروپی خالد عجیم ارخ اشرف سے پوچھتاچ کے لیے جیل پرشاسن سے بات کی ہے ہتیاکان کے سی سی ٹی وی فٹیج میں جو شخص کالے رنگ کے کپڑے پہن کر لگاتار گولیاں چلا رہا ہے اسے ہی اتیق کا تیسرا بیٹا اصد بتایا جا رہا ہے پولیس ایک ایک کر ہتیاروں پر شکن جا کستی جا رہی ہے ٹیم نیوز نیشن ڈیجیٹل